بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم رشتوں کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں بیبی سے بیبی جو ہے یہ بچے کو کہتے ہیں اور جب یہ لڑکا ہو تو ہم اس کو سمپلی اگر بیبی بوئی کہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر لڑکی ہے تو بیبی گل دونوں کے لئے بیبی ابھی اس کر سکتے ہیں لیکن سپیسیفکیشن کے لئے اگر آپ بیبی بوئی ان گل کہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اس وقت اس بچے کو جب یہ ماں کا دودھ پیتا ہو تو اس کو آپ انفنٹ بھی کہہ سکتے ہیں جس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں شرخوار بچہ ٹھیک ہے انفنٹ اور یہ جب تھوڑا بڑا ہو جائے اس میں اور بھی مختلف نیمز ہے سٹیجز ہے ان کو چھوڑ کے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بوئی کہلاتا ہے اور جب یہ لڑکی ہو تو یہ بیبی گل جو ہے اس کو اردو میں آپ لڑکا کہتے ہیں اور اس کو لڑکی کہتے ہیں اچھا اور بھی بڑا ہو جائے تو پھر ہم اس کو مین کہتے ہیں اور جب یہ لڑکی بڑی ہو جائے تو ہم اس کو وومن کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بات یاد بھی رکھیں کہ مین اور وومن کا تعلق شادی سے نہیں ہے جو بھی بندہ جو بالغ ہو چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اس کو آپ مین کہہ سکتے ہیں اور جب لڑکی ہو عورت ہو تو اس کو آپ وومن کہتے ہیں مین جو ہے یہ ایک اور یوز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں آپ یہ دونوں میلز اور فیمیلز کے لیے بھی آپ مین کا ورڈ جو ہے یہ یوز کر سکتے ہیں مسائل کے دور پر ہم کہتے ہیں کہ مین از موٹل یعنی انسان فانی ہے تو یہاں مین کا مطلب دونوں جو جنڈرز ہے چاہے میل ہو یا فیمیل ہو یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے اس کا پلورل جو ہے مین ہے اور وومن کا جو پلورل ہے یہ وومن ہے and this one is وومن اچھا اگر ہم شادی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مین جو ہے یہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے جو پراپر ورڈ ہے جس کو اردو میں آپ کھوانا کہتے ہیں اور جب یہ لڑکی ہو اور غیر شادی شدہ ہو تو آپ اس کو سپنسٹر کہہ سکتے ہیں یہ سپنسٹر جو ہے یہ دوسری میننگ بھی آپ بھی لے سکتے ہیں یعنی اوہ لڑکی جو شادی نہیں کرنا چاہتی ہو تو اس کے لیے بھی آپ سپنسٹر یوز کر سکتے ہیں اور سیمپلی خوانیک کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا جب ان کی نکاہ ہو جائے یعنی نپشل نوٹ نکاہ کیلئے ہم نے ورڈ جو لکھا ہے نپشل نوٹ تو پھر جب ان کا نکاہ ہو جائے تو ہم اس کو انگیجمنٹ کہتے ہیں یعنی منگنی جب ہو جاتی ہے ان کی منگنی کو انگلیش میں کہتے ہیں انگیجمنٹ اور اس کے لیے اور بھی ورڈ use ہوتا ہے that is betrothal ٹھیک ہے تو یہ انگلیش میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ getting engaged اور getting betrothed ٹھیک ہے اچھا یہ جو بیچلر تھا اور سپنسٹر جب ان کی نکاح ہو جائے ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے صرف مانگ نہیں ہو گئی ہے تو پھر اس کمارا جو بیچلر تھا اس کو آپ کہتے ہیں پیان سی کیا کہہ سکتے ہیں فیان سی لڑکی کو بھی سیم وڈ کہتے ہیں فیان سی لیکن اس میں جو سپلنگ ڈیفرنس ہے ڈبل ای ہے اینڈ میں اور یہاں جو ہے یہ سنگل ای ہے ٹھیک ہے یعنی اردم اس کو ہم منگیتر کہتے ہیں جو لڑکا ہو یا منسوب کہتے ہیں اور جب لڑکی ہو اس کو بھی آپ منگیتر یا منسوبہ کہتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں یعنی او شخص یا جو لڑکی ہے ان کی صرف مانگ نہیں ہو گئی ہے ابھی تک ان کی شادی نہیں ہو گئی ہے تو اس صورت میں آپ اس کو پیان سی کہتے ہیں دونوں کو ٹھیک ہے مسکلن کے لئے صرف لاسٹ میں ون ای ہے اور اس میں ٹو ایز ہے اچھا جب ان کی شادی ہو جائی یعنی گیٹنگ میریڈ ٹھیک ہے نا تو اس شادی کی جو تقریب ہے اس کو آپ ویڈنگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ویڈنگ ٹھیک ہے اچھا جب شادی ہو جائے تو شادی سے پہلے تو وہ پیان سی تھے اب یہ پیان سی جو ہے یہ برائٹ گروم بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے برائٹ گروم جس کو اردو میں آپ دولہ کہتے ہیں اور یہ جو لڑکی تھی منصوبہ اس کو آپ برائٹ کہتے ہیں جس کو اردو میں آپ دولہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ شادی کے بعد ان کے جو نامز ہیں چینج ہوتے ہیں تبدیل ہوتے ہیں بی فور میریج اور یو کین سی آفٹر انگیجمنٹ دیار فیانسے اور فیانسے بچ آفٹر دی میریج دے بکم برائٹ گروم اینڈ برائٹ تو یہ مختلف نامز چینج ہوتے ہیں یاد رکھنا آپ نے اچھا تو شادی کے دن ان کو ہم برائٹ گروم یا برائٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر یہ شادی کے بعد اس کے جو نامز ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے ہیں ایک بنتا ہے شوہر دوسری بنتی ہے بیوی تو شوہر کے لیے انگلیش میں ورڈ جو ہے ہز بند ہے کیا ہے ہز بند اور نیکسٹ ورڈ بی یوز ہوتا ہے دیٹ ایس ہابی ہابی ان ہز بند یہ دونوں شوہر کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو فیانسے ہی تھی یا جو کیا کہتے ہیں سپینسٹر تھی یا جو گل تھی اب شادی ہو گئی ان کی تو وہ وائف بن جاتی ہے ٹھیک ہے بیوی جس کو اوڑ دو میں کہتے ہیں آجا جو یہ ہز بند اور وائف جو ہے یہ دونوں آپس میں کپل ہیں کیا ہے جوڑا جس کو آپ کہتے ہیں کپل اور اس میں ایک بندے کو آپ سپاؤس یا سپاؤز بھی کہہ سکتے ہیں مسائل کی طور پر ہز بند بھی سپاؤز ہے وائف کی اور وائف جو ہے یہ بھی سپاؤز ہے کس کی آہ ہز بند کی تو یا ہز بند یا وائف دونوں میں سے ایک کو آپ سپاؤز بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے جو پہلا مہینہ عام طور ہوتا ہے تو وہ اس پہلے مہینے میں وہ کہی چھٹیا لیتے ہیں اور کہی سیر کرنے جاتے ہیں ٹرپ پر جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہانیمون کیا کہتے ہیں ہانی فور ایزامپل دے آر آن ہانیمون فور ایزامپل اور دے فور ایزامپل آر ہانیموننگ ان پیریس تو یہ از ور بھی یوز کر سکتے ہیں اور از ای ناؤن بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا آج کے لیے یہ کافی ہے اس کے بعد ہم جو دوسری رشتے ہیں مثال کے دور پر ایز کی بچے پیدا ہو جاتی ہے ان میں سے کوئی مرتا ہے یا خدا نہ خاص طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ان کی جو رشتے ہیں یہ جو نیمز ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو اس کی اوپر بات کریں گے اب تک کے لیے کافی ہے تینکیو فور واشنگ